میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے اوہ میرے بھائیو وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینہ والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں کمرے ہوادار ہوں اور کچن جو ہے وہ انواع اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو سین اچھا ہو اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو امن ہو سکون ہو نہیں حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے تو یا رسول اللہ بتائیے سیاستہ میں حدیث ہے کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو اچھا سلوک کیا جاتا ہو یتیم کو رکھا جائے پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے اسے پورا پیار دیا جائے اسے پوری محبت دی جائے یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نہ کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے بدترین گھر کون سا ہے حضور بتائیے فرمائے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو اس کو تکلیف دی جاتی ہو وہ قرب میں ہو وہ تکلیف میں ہو وہ عذیت میں ہو رکھنے والوں نے رکھ تو لیا ہے لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے رویہ کیسے طرح کا رکھنا تھا یہ ایک اللہ کی قدرت ہے اس کی حکمت ہے